اسلام علیکم فرینڈز آج چاند رات والا دن ہے اور انشاءاللہ آج رات میں چاند دکھنے کے پورے چانسس ہے تو میں عید کی پرپریشن سٹارٹ کرتی ہوں گلاب جامون سے عید من سب کے دماغ میں میٹھا ہی آتا ہے تو شیر کورما تو بنے گا ہی بٹ میں اس کے ساتھ میں گلاب جامون اور کوئی اور سویٹ بنانے کا سوچ رہی ہوں تو یہ میں نے گٹس کی گلاب جامون کے پیکٹ لے لی تھی اس لئے میں نے یہ والی پیکٹ لے لی ہے نہیں تو ایم ٹی آر کے بھی بہت اچھے گلاب جامون تیار ہوتے ہیں تو یہ پاؤچ کو کٹ کر کے بال میں سب سے پہلے ٹرانسفر کر لیں گے اور ٹوٹل اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے میکسیمم ٹوینٹی گلاب جامون تیار ہو جائیں گے دیکھتے ہیں تو چلیے اس کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں بال میں کوئی بھی ہمیشہ گلاب جامون تو کمپل سری ہیں کوئی بھی سویٹ ساتھ میں بنا لو لیکن گلاب جامون تو ڈیفنیلٹلی بنتے ہیں اس لئے میں نے یہ بہت کم کوئنٹیٹی لی ہے اور یہ میں نے دودھ کو گاڑا کر لیا ہے ون کپ ملک کو ہاف کپ سے کم ہونے تک میں نے اس طرح سے گاڑا کر کے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہاف کپ سے بھی تھوڑا کم ہی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے گلاب جامون یہ ایک ایسا ڈیزرٹ ہے جو سب کا فیوریٹ ہے اور بلکل منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے بہت ہی سیمپل ہے اس کا بنانا تو اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ایٹ کرتے جائیں اور اس کی اچھے سے مکسنگ کرتے جائیں دیکھئے سارے کا سارا دودھ اس میں آ گیا ہے تھوڑا سا یہ اس میں تھن لگ رہا ہے بٹ اس کو اچھے سے اس طرح سے مکسنگ جیسے جیسے کرتے جاؤ گے تو یہ ڈرائی ہونے لگے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کا ٹیکچر جو ہے تھوڑا سا گلہ لگے گا بٹ اس کو اچھے سے مکس کرتے کرتے یہ ڈرائی ہو جائے گا اور آرام سے اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی گلاب جامون کی شیپ جو ہے آپ ایزیلی بنا سکتے ہو تو میں نے اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیا ہے ابھی اس میں ہم ایٹ کرنے والے ہیں دیسی گھی اس سے اس کا ٹیکچر جو ہے بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے گلاب جامون جو ہے آپ کے بہت اچھے بڑیا بنتے ہیں اور خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹی سپون جتنا ہی ایٹ کر دیا ہے پیور گھی اب اس کو بائنڈنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکے گا بھی نہیں اور گلاب جامون بھی سوفٹ بنیں گے تو اس طرح سے آپ اچھے سے اس کو مکس کر کے جیسے روٹی کا آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو گون لینا اگر آپ کو گلاب جامون جو ہے پورفیکٹ چاہیے تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کا ڈو کتنا سوفٹ گونتے ہو تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں اچھے سے ابھی اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں الگ کر لیں اور گلاب جامون کی شیپ دے دیں یعنی راؤنڈ بالز کی شیپ اس طرح سے ہٹیلی پہ رکھ کے گھوماتے جائیں گے تو اس طرح سے راؤنڈ ہوتی جائیں گی اور دیکھ سکتے ہو آپ بلکل بھی یہ چپک نہیں رہا ہے ہاتھوں میں اس طرح سے میں سارے کے سارے تیار کر کے رکھ لوں گی یہ میں نے سارے گلاب جامون تیار کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شیپ بہت اچھی راؤنڈ شیپ میں میں نے بنا لیا ہے ابھی نیکس ٹیپ میں جو ہے ہمیں شگر سرب بنانا رہے گا تو یہ میرا آلریڈی بنا ہوا تھا تھوڑا کم تھا تو میں نے واپس سے اس میں بنا کے ایٹ کر دیا ہے شگر سرب جو ہے وارٹر شگر سے ہاف کونٹیٹی میں ایٹ کر سٹکی ہونے تک کوک کر لینا ہے اس طرح سے ہاتھوں سے چھپکنا چاہیے آپ اگر نکال کے دیکھیں گے تو اور یہ گلاب جامون جو ہے ان کی سائز چھوٹی دکھ رہی ہے فرائی کر کے جب ان کو بھگویں گے تو ان کی سائز جو ہے فل کے تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو چلیے ان کو فرائی کر کے دکھاتے ہیں اور شگر سرب بنانے کے لیے میں نے 250 گرام شگر اور اس کی ہاف کونٹیٹی میں وارٹر ایٹ کر کے کوک کر لیا تھا ابھی گلاب جامون کا فلیور لانے کے لیے میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں روز ایسنس گلاب جامون میں گلاب کی خوشبو سے ہی اچھا فلیور آتا ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون جتنا اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ جب بھی شگر سرب بنائیں گے تو اگر آپ کو الائچی پاورڈر پسند ہے آپ کے پاس روز ایسنس نہیں ہے تو آپ الائچی پاورڈر بھی شگر سرب بننے کے ٹائم میں ایٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو روز سرب چاہیے روز والا فلیور چاہیے تو آپ روز سرب ایٹ کر سکتے ہو اس طرح سے ہاتھ رکھ کے چیک کر لیں آئل میں نٹ آگئی ہے تو آپ کو ایک ایک کرنے ایک ایک کر کے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ساتھ چار سے پانچ یا پورے بھی ڈال کے فرائی کر سکتے ہو فلیم کو میڈیوم پہ رکھنا ہے زیادہ ہی پہ رکھیں گے تو اوپر سے گلاب جامون جل سکتے ہیں اور اندر سے خچے رہ سکتے ہیں اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں پلیم کو میڈیوم پہ ہی رشے سلو سے مگھوٹے میں یہاں پہ ایک ساتھ سارے کے سارے فرائی کر کے دکھاؤں گی ایک بار اوائل میں سارے گلاب جامون چھوڑ دینے کے بات آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے اور یاد رہے اوائل اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں سارے کے سارے گلاب جامون ڈکھ ہو سکے ایک منٹ کے لیے اینکو ایسے ہی فرائی ہونے دیتے ہیں آپ دیکھ سپتے ہو باطم سے تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو ان کو گھوماتے ہیں اور چاروں سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیتے ہیں ابھی آپ آرام سے اس کو روٹیٹ کرتے ہوئے اچھے سے پوری سائٹ کو ایون کل لگانے تک فرائی کرنا ہے موسیقی اگر آپ گلاب جامون بنانا ہے تو آپ گرم گرم شگر سیرپ میں جیسے ہی پرائی کرتے ہو ایٹ کر سکتے ہو مجھے کل کے لیے چاہیے تو میں اس کو ڈپ کر دیتی ہوں اس میں تھنڈے ہو گئے ہیں سارے کے سارے میں ٹرانس پر کر کر روزنے کے لئے رکھ دیتی اور کل تک یہ پھول کے بڑے ہو جائیں گے